اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نیکیہ ہیں جہاں ایسے اولیاء کاملین ہیں جہاں وہ سابقین اولین میں سے ہیں کہ صدقین ہیں جہاں نیکیہ نیکیہ ہیں ان کے لیے وہ ترازو کھڑا نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں نیکیہ نیکیہ ہیں تو لیں گے کیا ہاں وہ میرے اور تیرے جیسے لوگ جو عقل و خیش کی جنگ لڑتے ہیں کہ بھی گناہ کرتے کہ بھی ثواب کرتے ہیں گناہ ثواب دونوں طرح کے نام آمال ہیں ان کے لیے نام آمال کے ترازو قائم کیا جاتا ہے ایک طرف نیکیہ رکھی جاتے گی دوسری طرف ج جو برائیوں رکھی جائیں گی اب تراز و طولہ جائے گا نیکیوں کا پڑھا کر بھاری ہو جائے گا تو اس کے لئے جنتوں کے دروازے کھول دیا جائیں گے برائیوں کا پڑھا کر بھاری ہو جائے گا تو جہنم کی طرف اس کو بھیج دیا جائے گا لیکن جہنم میں عذاب دینے کے لئے نہیں پھیجا جائے گا جہنم میں عذاب دینے کے لئے نہیں پھیجا جائے گا بلکہ جہنم میں پاک کرنے کے لئے بھیجا جائے گا جیسے ہم میلے کپڑوں کو بٹی میں ڈالتے ہیں آگ میں ڈالتے ہیں ان کو جلانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو اجلا دھلا پاک کرنے کے لیے کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ایمان والے جو گناہ گار ہیں ان کو جہانم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھینکیں گے ایمان کے لیے کو کتنی بڑی طاقت ہے اللہ ان کو وہاں پر عذاب دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے نہیں پھیجیں گے بلکہ ان کو پاک کرنے کے لیے پھیجیں گے جیسے دھوبی بھٹی کے اندر کوٹتا ہے اس کپڑے کو اور جلاتا ہے آگ کے اندر لیکن ان کو کسی لیے کرتا ہے کہ پاک اور صاف کرنے کے لیے اسی طریقے سے ایسے ایمان والوں کو پاک صاف کر کہ اس کے بعد جنم میں داخل کر دیا جاتا اللہ اکبر یہی تو فرق ہے کہ مومن کی ایمان کی وجہ سے جو ایمان والے گناہ گر جنم میں جائیں گے وہ تطہیر کے لیے جائیں گے اس کو کہتے ہیں وہ تطہیر کے لیے عذاب دیے جائیں گے اور جو کفار و مشرقین جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے وہ تعذیب کے لیے ڈالے جائیں گے ان کو عذاب اور تکلیف دینا مطلوب ہو کہ تب ہی ان کو اس کے اندر ڈالے جائے گا جیسے سرجن جو ہے ایک مریض کا اپریشن کرتا ہے اس کی ٹانگ کاٹتا ہے یا پھوڑا کاٹتا ہے بظاہر ہوتی تکلیف ہے لیکن یہ تکلیف اس کو صحت دینے کے لیے دے رہا ہے اس کو یہ سرجن جو کاٹ رہا ہے اس کو تکلیف جو دے رہا ہے صحت دینے کے لیے دے رہا ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے دے رہا لیکن یہ کہ ڈاکو اگر آپ پر چھوڑے کا حملہ کرتا ہے اور آپ کا پیٹ کاٹتا ہے تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے کاٹتا ہے تو بس ڈاکو کا چھوڑا اور سرجن کا چھوڑا جیسے ان دونوں کے اندر فرق ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک وطول ایمان والوں کو جو جہنم میں ڈالیں گے وہ ان کو پاک کرنے کے لیے ڈالیں گے ان کو تکلیف دینے کے لیے ڈالیں گے لیکن زیرہ آپ جانتے ہیں اس پاک کرنے کے پراستے میں تکلیف تو ہوتی ہے جیسے آپریشنر کرنے میں کچھ تکلیف تو ہوتی ہے اس کیلئے اس کو نم کرنے کوشش کرتے ہیں اس کو انیسیزیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تکلیف کم سے کم ہو ابھی نہیں تو بعد میں جب انیسیزیاں ختم ہو گیا اب ہو جائے گی تکلیف تو کچھ لوگ تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن ایک تھوڑی تکلیف کے بدلے میں اگر صحت جیسی دولت مل جائے تو یہ سستا سودا ہے تو مریض برداشت کرتا ہے بلکہ الٹا فیس بھی دیتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے تو اب عقل اور خواہش اس میں اگر خواہش غالب آگئی تو گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو محبود بنا لیا اور اگر دونوں کے اندر لڑی اور جھگڑا رہا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو فرمایا کہ بس یہ مومن صادق ہے اس کے نام عمال کو طولہ جائے گا جس طریقے سے نام عمال اس کے بھاری ہوں گے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَوَ فِي اِشَتْ رَازِيَ اگر اس کے عمال نامے کے وزن بھاری ہوں گے تو فرمایا کہ یہ منمانی زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اگر عمال نامے نہیں کیونکہ حلقے ہوں گے وَأَمْهُ حَاوِیَا اس کا حاویہ ٹھکا نہ ہوگا وَمَا عَدْرَاقَ مَاہِیَا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے فرمایا نارن حامیہ وہ تہکتی آگ ہے تو دیکھو یہ ترازو کافروں کے لئے قائمیوں کا وہاں تو ضرورت ہی نہیں کفر اور شرق سیدھا جانو تو یہ بیچ والا جو ہے یہ عام مومنین کی شان ہے کہ دونوں طرح لڑائی رہے اور یہی ہمیں مطروب ہے کہ ہم ہمارا کام کشتی کرنا ہے یہ عمر بھر کی کشتی ہے کبھی وہ دبالے کبھی یہ دبالے یہ نفس کے ساتھ انسان کشتی کرتا ہے انسان یہ سوچے کہ میں ایسا پاکیزہ مصفہ ہو جاؤں کہ مجھے گناہ کا خیال ہی نہ آئے یہ پوسیبل نہیں ہے تو پھر تو آپ فرشتہ بننا چاہ رہے ہیں وہ فرشتہ اللہ نے آپ کو بنائے نہیں ہے یہ انسان بنایا ہے